محبیر شامی 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 کے بعد آج جہ کی بات آپ سب سے کر رہا ہوں ہمارا جیون ہی جیسے جڑا ہوا ہے میں آج آپ سے کہتا ہوں سب سے پہلے جیون کو جانو جانو جیون کیا ہے میرے پاس ایک پستک آئی تھی اس پستک کے پرسم پرشت میں جیون کے وشے میں کچھ باتیں لکھی گئی تھی اس میں لکھا تھا life is blood ایک واقعہ لکھا تھا life is blood دوسرا واقعہ لکھا تھا life is body تیسرا واقعہ لکھا تھا life is energy اور چوتھے بات لکھی تھی life is power اور پانچوی بات لکھی تھی life is intellect blood ہے body ہے energy ہے power ہے intellect ہے لوگ جیون کو اپنے اپنے طریقے سے جان رہے ہیں لیکن حقیقت میں جیون کیا اسے جانو ہوں کسے جیون سمجھتے ہیں سنت کہتے ہیں جو ہم جی رہے ہیں وہ جیون ہے جسے ہم جی رہے ہیں وہ جیون ہے لیکن اتنا ہی جیون نہیں ہے یہ جیون چکر کا باہری روپ ہے جس کے سہارے ہم جی رہے ہیں وہ اصلی جیون ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے ہم جی رہے ہیں ہم اپنے جیون چکر کو پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہماری درستی بچپن سے لے کر اب تک کے سارے روپ اوپر کے اندرت ہو جاتی ہم نے نجانے کتنے روپ بدل دی ہے اور تھوڑا آگے چلے جائیں تو ماں کے پیٹ سے ہمارا جیون کا چکر شروع ہوتا سا ہمیں دیکھتا ہے اور آگے بڑھتے 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 ہم جاتے ہیں تو ہماری درستی ہماری اس بردھا بستہ کی لاچار آوستہ پر کے اندرت ہوتی ہے تھوڑی اور آگے بڑھ جائے تو چیتا کے آگ میں سلکتا ہوا یہ جیون چکر دیکھتا ہے ہمیں دکھائی تو کیول اتنا ہی جیون دیکھتا ہے نا بولو اپنے جیون کے بارے میں جب بھی سوچتے بھی تو کیا کہو گے میرے جیون کی شروعات یہاں سے ہوئی میں اپنے جیون کے شروعاتی دور میں ایسا تھا اور جیون کے انت میں میں ایسا کروں گا یہی کہانی ہے سنت کہتے ہیں یہ درش جیون ہے جو مرت ہے مٹ جانے والا ہے مرنے والا ہے اصلی جیون یہ نہیں اصلی جیون بھیتر ہے وہ ادرش امرت ہے امر ہے جس کے بل پر یہ جیون ہے وہ ہے تمہارا پران وہ ہے تمہاری چیتنا وہ ہے تمہاری آتما یا اسے دوسرے شبدوں میں کہوں جو بھیتر ہے وہ جیون اور جو اس کی شکریتہ ہے وہ جیون جیون ہے جب تک اس کی شکریتہ ہے جیون ہے جیون کی شکریتہ ختم جیون ختم یہ تن یہی کا یہی رہ جائے گا ہے اوپر سے تن میں کوئی پریورتن نہیں لیکن ساری حرکت ختم تن برشت جیون سواہا لوگ اسے شاو سمجھتے ہیں سری ٹھنڈا پڑ گیا کیا ہوا کیا گیا اندر کا جو جیو تھا وہ چلا گیا بس سنت کہتے ہیں جیون کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہو تو بھیتر کے جیو کو جانو وہاں کیا ہے بولو وہی اصلی جیون ہے وہی میں ہوں اسے جانو میں کون ہوں یہ جانو جاننے سے ہی واستوی جیون کی شروعات ہوتی ہے ایک گیانی کا جیون اور ایک گیانی کے جیون میں یہی بنیادی انتر ہوتا ہے آگیانی جیتا تو ہے لیکن اسے جیون کا گیان نہیں ہوتا جیون کے مقصد کا گیان نہیں ہوتا اور گیانی جیتا ہے اسے جیون جیون کا گیان ہوتا ہے اور وہ جیون کا مقصد بھی جانتا ہے تو نہ کیول جیتا ہے ابھی تو جینے کا رس لیتا ہے میں کون ہوں درسل ساسد کی شروعات یہی سے ہوئی ہے ادھیات یہی سے پرورتیت ہوتا ہے میں کون ہوں بس یہ سوال ہمارے من میں ہونا چاہیے جب یہ سوال گہراتا ہے تب ہمارے جیون کے اندر کی گتھیاں کھلتی ہے ابھی ہر منوش اگیانتا میں جی رہا ہے وہ دے آتم بودھ سے گرشت ہے سریر کو ہی اپنی آتمہ روپ مانتا ہے سریر کی اتپتی کو اپنی اتپتی اور سریر کی بناس میں ہی اپنا بناس ماننے کا بھرم رکھتا ہے سارا جیون اسی میں وہ کھپا دیتا ہے سنت کہتے ہیں نہیں سریر تو ہمارے اوپر کا چولہ ہے جسے ہم بار بار پہنتے ہیں اور اتارتے ہیں جیون کے چکرم ایسا آنے ایک بار ہو چکا ہے ہمیں اندر کے تت کو پہچانے نہیں کیا ہو شکتا ہے اسے سمجھنے اور سنبھالنے کیا ہو شکتا ہے وہ تت تو میں ہوں وہ اصل تت تو میں ہوں اسے جانو اور اسے سمارو آدمی اپنے باہری جیون کے پرتی جتنا گمبیر ہوتا ہے یا اس کا تھوڑا حصہ بھی اپنے بھیتری جیون کے پرتی ہو جائے تو اس کی آتما کا کائی پلٹ ہو جائے باہری جیون کے پرتی ہم ہمیشہ سکری ہیں آنترک جیون کے لیے دیکھو آج آپ سے پوچھے کہ بھئیہ آپ نے اپنے جیون میں کیا پایا تو کیا بتاؤ گے گنا ہوگے اتنا دھن کمایا اتنی سمپتی جوڑی اتنی دھاک جمائی ایسی پرتیشتہ پائی ایسی چھوی بنائی یہ جو چیزیں ہیں میں نے اس جیون کو پانے کے بعد جنم کے بعد اپنے جیون میں جو جو پایا وہ سب آپ نے گنایا ہے نا یہی میں نے پایا یہ میرے جی والے بھر کی کمائی مرتے سمیں کوئی بھی کام نہ آئی ہے تو کمائی پر کوئی کام نہ آئی کشیم اپنی کمائی مانے وہ کیسے ہماری کمائی کہلائے گی جو ہمارے کام میں نہ آئے وہ ہماری کمائی نہیں تو جیون میں ہم نے کیا کمایا ہمیں یہ دیکھنے کی جروت ہے پر یہ کیول وہ ہی دیکھ سکتے ہیں جو اپنے جیون کے واستویک شروع کو جانتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے مقصد کیا عدیش کیا ہم نے کیا پایا کشے ہم اپنے جیون کی مول بھوت اپلبدی کے روپ میں گنے یہ بہت مہت تپون ہے ہم جس بات کو اپنے جیون کی اپلبدی کے روپ میں گنے وہ دیکھیں ہمارا سارا جیون تو میں اور میرے میں نکل جاتا ہے جن کو ہم اپنا مان مان کر کے اُلستے رہتے ہیں ان میں سے ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں رہتا سب چھوٹ جاتا ہے سنت کہتے بھئیہ یہ تو سب یہیں کا کھیل ہے کھائے کھویا رہ گیا جو تجھے پانا ہے جسے تجھے سمالا وہ سمالنے کی کوشش کر وہی تیرے جیون کی مول بھوت اپلبدی بنے گی انتھا ایک دن سب کچھ ہاتھ سے کھسک جائے گا اور یہ کہاوت تمہارے جیون میں چلی تارت ہوگی یوں ہی آتا رہا یوں ہی جاتا رہا ویرت ہیرہ جنم کو کھواتا گماتا رہا یوں ہی آوہ گمن کے اُلٹ فیرے میں ویرت چورہ سی کے چکر لگاتا رہا یہ یہ جو بات کہی جاتی ہے وہی سب کی کہانی ہے سنت کہتے ہیں جانو تم کون ہو جب منوش اپنے شروع کو پہچانے لیتا ہے تو اس کے جینے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے میں سب سے پہلے یہ جانوں کہ میں جیو ہوں میں آتما ہوں یہ شریر اس کے باہر کا آورن ہے میرا اور اس شریر کا آنادی سے گڑھ بندن ہے سمجھ سمجھ کے لیے ہمیں نیا نیا شریر ملتا ہے اور وہ شریر چھوٹتا ہے اس لوگ میں اس منوشی جیون کا جو صلوپ ہے وہ سروسسٹ مانا جاتا ہے ابھی جو مجھے مانو تن ملا ہے اس سے اچھا تن اس سنسار میں اور کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ ہمیں تن بھی ہے بدھی بھی ہے اور ایسی انکلتہ ہے جس کا اپیوگ کر کے میں اپنے جیون کو سار تھک بنا سکتا ہوں یہ ساری انکلتہ میرے پاس ہے لیکن یہ تن میرا صلوپ نہیں ہے میں چیتن ہوں یہ شریر میں نہیں ہوں میں شریری ہوں میں دے نہیں میں آتما ہوں مجھے اس آتما کو دیکھنا ہے اور اس تن کے مادہم سے تیاغ تفشہ کا راستہ انگی کار کر کے میں اپنی آتما کو نرمل بنا سکتا ہوں میری آتما سکھ شروپ ہے میری آتما سدھ شروپ ہے میری آتما آنند روپ ہے میری آتما جان روپ ہے میں آنند سکھ کا دھام ہوں آج اپنے اگیان سے گرشت ہونے کے قارن میں اسے پہچان نہیں پا رہا ہوں سمرات ہو کر کے بھی بھکاری جیسا جیون جی رہا ہوں کاس مجھے اس کا پہلے پتہ ہوتا تو آج میری دسہ بدل گئی ہوتی یہ جاننے کی جروت ہے میں کون ہوں میں وہ آتما ہوں اے گو ہم سات سدو آدھا نان دنسن رکھنوں شیشہ میں باہرہ بھاوا سب وے سنجوگ لکھنا ایک شاسوت آتما ہوں گیان درسن لکھشن والا ہوں مجھ سے بھن باہر کے جتنے بھی پدارت ہیں وہ سب مہس سنیوگ لکھشن والے ہیں ان کا مجھ سے کوئی ناتا نہیں ہے میں اس شروپ والا ہوں ایسی سوچ جس کے ہردے میں مکشت ہوتی ہے وہ اپنے جیون کو سچے ارثوں میں سارتھ کر پاتا ہے نے تو جندگی جی لیے اور خود کا پتہ ہی نہیں چلا کہتے کوئی وقتی جب شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو اسے اپنی سدھ بدھ نہیں ہوتی ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی نسہ اترتا تو پتہ چلتا ہے ایک آدمی نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا اور دروازہ کھٹ کٹ آ کر کے پوچھتا ہے خود کا ہی نام لیتے ہوئے امک وقتی یہ ہی رہتے ہیں کیا اب اس کو کیا بولیں گے ہم اب نسے میں دھتتا ہے پر ایسا شرابی کے ساتھ ہوتا ہے تو دو چار گھنٹے کے لیے ہوتا ہے دن دو دن کے لیے ہوتا ہے پر منش اور سنساری کے جیوہوں کے ساتھ تو انعادی سے ہی چل رہا ہے ہم سنسار میں رہ رہے ہیں پر خود کو جانے نہیں پا رہے ہیں ہم پر موہ کا ایسا پربھاؤ جمع ہوا ہے جو ہمیں ہمارے شروع کا بودھ نہیں ہونے دے رہا ہے موہ محمد پیو انعادی بھول آپ کو بھرمتوا دی یہ ایک مدرہ ہے مدرانی محمد ہے جسے انعادی سے پینے کے بعد وقتی اپنے شروع کو بھول گیا اس باہر جیون کو ہی سب کچھ مان کر انترنگ جیون کو جاننے کی کوئی کوشش ہی نہیں انترنگ کو جانو یہ اوپر کا آورن ہے باہر کے جو بھی سیوگ ہے وہ مہت سیوگ ہے بھیتر کے تت کو جو پہچانتا ہے وہ ہی اپنے جیون کا کلیان کر سکتا ہے تو جانو میں آتما ہوں اپنے جیون کو لحال کرو ہر پل یہ سوچنے کی کوشش کرو میں شدھ گیان درسن چیتنا آتما ہوں باقی جو بھی میرے ساتھ جڑے ہیں وہ میرے ساتھ جڑے ضرور ہیں پر وہ میرے شروع نہیں ہیں سیوگ ہے سوے سنجوگ الکھنا ایک پرمانو بھی میرے نہیں اور وہ میں نہیں یہ جانو جب جان جاؤگے تو دوسرے کرم میں جاگو جاگو جاننے میں اور جاگنے میں انتر ہے جاننے والا ہی جاگتا ہے جیسے کوئی بات ہو اور آپ کو جب تک اس کا پتا نہ ہوں تب تک کہ اسٹتی الگ ہوتی ہے اور پتہ الگ جائے تو اسٹتی الگ ہوتی ہے جیسے کوئی چیز آپ کی کھو گئی آپ اسے کھوج رہے ہیں کیمتی چیز ہے کھوئی بھی ہے آپ اسے کھوج رہے ہیں نشطہ جتنی دیر تک آپ اسے کھوجیں گے آپ کو بیاکلتا ہوگی نشطہ جتنے پھر بیاکل ہوں گے اس میں تو کوشنس ہے نہیں آکل بیاکل ہو رہے ہیں ہماری ایک کمتی چیز ہمارے ہاتھوں سے کھو گئی لیکن کھوستے کھوستے آپ کو خیال آیا رہی نہیں میں نے تو اسے اپنے اندر کی پاکٹ میں رکھ رکھا تھا خیال آیا فوراں گئے آپ نے اندر کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا آپ کو وہ چیز مل گئی آپ نے جان لیا میری چیز میرے پاس ہے تو اب آپ کی من کی پرنتی کیا ہوگی آنند آئے گا آہ ٹھیک 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 کیا ہوا چیز تو پہلے بھی آپ کے جیب میں تھی پہلے بھی آپ کے جیب میں تھی اب بھی آپ کے جیب میں چیز جہاں کی تاں ہیں لیکن پہلے کی پرنتی الگ اور بعد کی پرنتی الگ پاکٹ کیان تر آیا پہلے جیب میں تھی پر اس کا تمہیں پتہ نہیں تھا اس لئے تم دکھی تھے اور اب جیب میں ہے اس کا پتہ لگ گیا تم سکھی ہو بس میں اتنا ہی کہتا ہوں جب تک تم آتما ہوں یہ نہیں جانوگے دکھی رہوگے جس دن تم جان لوگے کہ میں کون ہوں میرا صرف کیا ہے اسی دن تم سکھی ہو جاؤ گے جانو جاگو یہ اتنا جنگنی چاہیے جاگتے ہی سارا دکھ بھاگتا ہے کوئی آدمی سپنا میں سو رہا اور سپنے میں دیکھتا ہے کہ کوئی اس پر بری طرح ڈنڈے برسا رہا ہے مار رہا ہے پیٹ رہا ہے آہ نکلے گی کی نہیں چیک پکار ہوگی کی نہیں گھبڑا گئے بھیم کا آدمی پیٹا جا رہا ہے لیکن آنکھ کھلتے ہیں آنکھ کھلنے کے بعد کیا ہوا کیا ہوا ارے یہ تو سپنا تھا جھوٹا تھا ست نہیں تھا یہ بہت ہوتے ہی سپنا ٹوٹتا ہے ہماری پرنتی بدل جاتی ہے ایک چھن پور جو ویکتی بھیالا گھبڑا ہوا تھا اگلے ایک چھن سہاج اگر نین دس پانچ میٹر اور چلے تو وہی آترا آنکھ کھلنے کے بعد جاگتے ہی سب چیزیں ختم تصند کہتے ہیں جاغو موہ کی ندرہ ٹیاغو جاغو گے تو تمہارا سارا دکھا دوندہ دبدہ سب پل میں دور ہو جائے گی وہ جاگرتی اندر سے آنی چاہیے ہرے جب میں نے جان لیا میں کون ہوں میرا کیا ہے تو پھر جو میں نہیں ہوں اس میں مقد ہونے کی کیا ہو سکتا اور جو میرا ہے نہیں اس کے پیچھے پاگل ہونے کی کیا ہو سکتا جاغو جانو اپنے آپ کو اپنے بھیتر ایک جاگ رکھتا ہونی چاہیے چیتنا اگر جگ گئی تو جیون بدل گیا جاگ رکھتا دو طرح سے ہے ایک ہے آتما جاگرتی اور ایک ہے جاگرت بود آتما جاگرتی یعنی ہر پل سامدھان رہو اور جاگرت بود یعنی میں کون ہوں میرا کیا اسے جان لوں دولو چیزیں جاگرت آتما کے بھیتر گھٹتی ہے بھگوان کہتے کہ ہر پل جاگرت رہنا ایک پل کا پرماد تمہیں انتبہو پیچھے لے جائے گا کہیں بھی پرماد مت کرنا جاگرت رہو سامدھان رہو اب تم نے جان لیا میں کون ہوں میرا کیا ہے میرے بھیتر کی ندھی کیا ہے تتو کیا ہے اسے سمبھال کر رکھو اسے کھونے مت دو اگر تم تھوڑی سی چوک کروگے بہت خطر آئے چاروں طرف چور لٹے رہے تاک گھات لگائے بیٹھے کب اٹھا کر پار کر جائیں گے کوئی پتہ نہیں اس لئے جاگتے رہنا رات میں آپ لوگ سوتے ہو چوکی دار پہرہ دیتا ہے کیا بولتا ہے جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو کیوں بولتا ہے آپ تو سو رہے ہو اور آپ نے اسے نیوک تیس لیے کیا ہے کہ وہ جگہ اور آپ نشتہ سے سو پھر بھی وہ کہتا جاگتے رہو جاگتے رہو جاگتے رہو کیوں بہیا بے بھان ہو کر کے سو گے تو چور آ کر کے سب لوٹ کر کے لے جائیں گے اس لئے تمہیں سونا نہیں ہے کداشت سو بھی تو بیتر سے جاگتے ہو سو ایک کھٹ کے موڑ جاؤ جاگ کے جیو قدم قدم پر دوست اپنا اکرمل ہم پر کر رہے دربلتائیں ہم پر ہاوی ہوتی جاری ہے تو ان سے ہمیں اویر رہنا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں جاگنا ہوگا کہیں کوئی ہمیں لقصان نہ پہنچا دے ہمارے لئے کوئی چھتی نہ کر دے باہر کے سطروں کے پرتی تو لوگ پھر بھی جاگرت ہوتے ہیں بہتری سطروں کے پرتی بہت کم لوگ جاگتے ہیں بھی تر کے سطروں کے پرتی جاگو جاگرت رہو آپ لوگ بولتے ہیں نا موہ نیند کے جور جگواسی گھومے سدا کرم چور چہو اور سروس لوٹے سدھ نہیں سدگرو دیت جگائے کرم چور آوتر تب کچھ بنے اپائے سدگرو دیت جگائے موہ نیند جب اپ شمے تب کچھ بنے اپائے کرم چور آوت رکھے سدگرو جگا رہے ہیں چاروں طرف سے لٹے رہے بیٹھے ہیں جاگ جاؤ سمل جاؤ بہت کچھ تو کھو گیا جب جاگو تب ہی شبیرہ ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی اگر تھوڑا جاگ جاؤ تو جیون کی استطی آمول چول بدل سکتی ایک بکتی کہ گھر میں ایک چور آیا پتنی جاگ گئی اس نے پتنی سے کہا دیکھو گھر میں چور آیا جاگ گئی ابھی اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں پتنی نے کہا دیکھو اپنے مول کچھے میں جا رہے ہیں اب جاگ جاؤ روکو دروازہ بند کر لو ابھی اٹھتا ہوں دیکھو گھر کے دروازے کو تول کر اندر گھس گئے ہیں وہ تجوری کھول رہے جاگ جاؤ اٹھتا ہوں دیکھو تجوری سے سارا مال ایک بوٹلی میں باندھ لیے ہیں باہر نکلنے والے ہیں ابھی بھی حلہ کرو پڑوسی جاگ جائیں گے اپنا مال بچ جائے گا آپ اٹھو جاگ تاؤ وہ مال لے کر چلے گئے جب چور چلے گئے اس کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھا بولو کیا بولتی ہوں کہاں ہے چور بولی اب آپ سو جاؤ اب سو جاؤ اٹھ کے کرو کہ جب جاگ لے کا بقت تھا تب تم جاگ نہیں اور اب ساودھان ہو جاؤ جیون کا بہت بھاگ بیٹتا جا رہا ہے ورس در ورس تمہارا جیون چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اب نہیں جا گے تو رہو گے بھاگے کچھ نہیں کر پاؤ گے اس لئے وقت رہتے اپنے آپ کو جگہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے ہم اپنے جیون کو سفل اور سار تھک بنا سکے ہم اپنا لکش سنشت کر لیں کہ مجھے کرنا کیا ہے جاگ جیت تیسری بات کیا جیت کس کو جیت دسمن کو باہر کے دسمن کو بیتر کے اپنے آپ کو جیت اپنے بکار کو جیت اپنے دوستوں کو جیت اپنی دربلتاؤں کو جیت اپنے آپ پر اپنا انکس رکھنا سیکھو وہی جیت تمہاری واسطہ بھی جیت ہوگی تھوڑی تھوڑی باتوں میں آویش اور آویگ میں بہ جانے والے لوگ بہت دربل ہوتے اپنے آپ کو جیتنے کا پریاس اور پرشاعت ہمارا ہونا چاہیے اور جو جو ہم اپنی دربلتاؤں کو دور کرنا شروع کرتے ہیں اپنے آپ پر بجائی پانا شروع کرتے ہیں ہمارے جیون کی دشا اور دشا بدلتے جاتی پک بدلاؤ ہم میں گھٹیت ہوتا ہے اور وہ جیون کو ایک الگ رشان بھوتی پردان کرتے وہ ہمارے بھی ترگھٹیت ہونا چاہیے ویسا ست پریاش ہمارے انترنگ میں جگنا چاہیے مجھے اپنے آپ کو جیتنا ہے اپنی چھاؤں کو سمیت کرنا ہے اپنے بکاروں کو جیتنا ہے دیرے 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 جو بھی دوست اور دربلتہ ہیں ہم پر حاوی ہو رہی ہے انہیں نیانترد کرتے ہوئے اپنے جیون کو سفل بنانا ہے جیتو روز 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 ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی دربلتہ آپ کو بھی اگر ہم نے جیتنا شروع کیا تو جیون کے انترم چرن تک ہم اپنے آپ کو ایک جیتا وا انسان بنا سکتے جیت کے جانا چاہتے ہو کی ہار کے جیت کے جانا چاہتے ہو تو جیت کے جانا چاہتے ہو تو کیول چاہنے سے تو کوئی جیت تا نہیں جیت تا وہی ہے جو ہر پل جیت کے لئے سچیشت رہتا ہے مجھے اپنے آپ کو ہمیسہ سچیشت رکھنا ہے اپنی جیت کے لئے ہمیسہ تت پر رہنا ہے یہ منو بھا اپنے بھتر جگہ کے رکھئے تو دیکھئے آپ کے اندر کا اتصاہ کیسا گہراتا ہے اور پھر جیون کا مجا کیا آتا ہے کبھی من میں ایسا لگتا ہے کہ میری برائیاں مجھے ہرارہی نہیں کیوں نہیں لگتا ایسا اس اسے اپنا سبحاؤ مان لیا وہ دربلتہ اس قدر حاوی ہو گئی کہ وہ اسے دربلتہ لگتی نہیں اس کے آدھی نے بن گیا تو پھر جیتیں گے کیسے جب تک تم سترو کو سترو کے روپ میں جانو گے نہیں تو جیتے گو کہاں اور جو سترو کے چرنوں میں آتما ارپن کر دے اپنی چھمتہ کیا ہے اور اسے جاننے کے بعد دھیرے 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 جاگرتی کے ساتھ اپنی برائیوں کو جیتنے کا جب ہم تھوس اپکرم کرتے ہیں تو اس کا بہت اچھا سوپر انام گھٹیت ہوتا ہے جو جیون میں آمور چل پریورتن کا آدھار بنتا ہے لکش بنانا چاہیے کی نہیں مجھے اب دھیرے 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 جیتنا اپنی برتی اور پریورتی دونوں میں بدلہ لانا ہے اور جیتنے کے بعد جیو چار باتیں میں نے کی جانو جاغو جیتو جیو کیسے جیو جیت کر جیو ہر کر مت جیو جینے کا رس لو آند لو تم جتنا جیت جاؤ گے تمہارے جیون میں اتنا ہی رس بکھرے گا وہ تمہارے جیون کو اتنا نکھار دے گا وہ تمہارے جیون کی اپلبدی کا اتنا بڑا آدھار بنے گا یہ جیتنے کا یا جیتنے کا پریاس نرنتر ہوتے رہنا چاہیے ہم اپنے جیون میں کہیں نہ پچھڑے اور جو جیئے کیول جیون جینے کے نام پر جندگی کو ڈھوئے نہیں جیون کا رس لے یہ تو سب ہے لیکن بہت سے لوگ تو ایسے جیسے جیسے جنگی گجار دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جیون کا مجا لیتے ہیں جیون کا رس لیتے ہیں تو ہمیں جیون کا رس لینا ہے جینا ہے جیت کر جینا ہے ہار کر نہیں جیت کر جینا ہے اپنے آپ کو کبھی ہارنے نہیں دینا ہے بھیتر سے اپنے آپ کو ہمیشہ جیت نہ ہے میں ایک بات بولتا ہوں باہر کے دنیا میں ہار جاؤ تو ہار ہار نہیں باست بھیتر کی ہار ہے جو ہمیشہ ہوتے رہی ہے بہو سے ہوتے رہی باہر کا ہارا بکتی بہت آسانی سے جیت سکتا ہے لیکن بھیتر کا ہارا بکتی بہت کم جیت تا ہے تو ہمارے اندر جیت کا ججبہ پر کٹ ہونا چاہیے جسے ہم ادھخات کر اپنے جیون میں بیابک بدلاؤ گھٹت کر سکے مول لا سکے جیون میں پریورتن گھٹت کر سکے یہ پور سات جیون جیون میں آمود چول پریورتن گھٹت ہو سکتا ہے تو آج جا کی بات میں نے آپ سے کی آپ ان سب چیزوں کو سمجھ اور جیوٹ تا کے سات جیون کے پرتی جاگ رکھ ہونے کی کوشش کیجئے اس بہار کے سات منگل بھاؤنا پور وقت میں بیرام لوں گا سب لوگ منگل بھاؤنا کے can بھاؤ رہے نت من منگل میں ہو منگل منگل ہو جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو من کا سب سنت آپ مٹ ے راگ دیش او موہ مٹ جائے آتم نرمل ہو پرب کا منگل گان کرے سب پاپ وں کا چھے ہو اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہو منگل منگل ہو جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو گرو گرو منگل پرب ہو منگل دھر مش منگل ہو مات پتا کا جیون منگل پری جن منگل ہو جن کا منگل گن کا منگل من کا منگل ہو راجا پرجا سبھی کا منگل دھرا دھرم میں ہو منگل منگل ہو جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو منگل میں ہو پرات ہمارا رات سم منگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات ش منگل ہو گھر گھر میں منگل چھا جا جن جن منگل ہو اس دھرتی کا کن کن پا من ہو منگل میں ہو منگل منگل ہو جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو سب جگ میں منگل بڑھے ٹلے منگل بھا ہے پرمان کی بھاو نہ سب میں ہو سد بھاو موسیقی